بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سوڈنٹس میں ہوں ادنان غفور اور آج ہم نائنٹ کلاس کی جو نائنٹ کلاس کی بک انگلیش کی بک ہے اس کا سیونت لحسن ہے سلطان احمد مسجد اس کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور میں اس کے فرس ٹو پیراغراف آج آپ کو پڑھاؤں گا تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لحسن دس سلطان احمد مسجد مسجد سلطان احمد is one of the most impressive most انتہائی impressive متاثر کنترین متاثر کنترین مانمنٹس سٹارٹ کرتے ہیں یادگار کو کہتے ہیں مانمنٹس اندہ ورڈ دنیا کی سلطان احمد مسجد is one of the most impressive monument in the world مسجد سلطان احمد دنیا کی متاثر کنترین یادگاروں میں سے ایک ہے it is also known as blue مسجد اسے نیلی مسجد کے نام سے بھی جاننا جاتا ہے because of blue tiles جو اس کے اندرونی حصے میں لگائی گئی ہیں amblish decorate نون مشہور ہونا جانے جانا it is also known as blue as blue moss یا blue مسجد because of blue tiles that amblish in its interior اسے اس کے اندرونی حصے میں لگائی گئی نیلی ٹائلوں کی وجہ سے نیلی مسجد بھی کہا جاتا ہے situated in istambul istambul میں واقعہ the largest city in turkey جو کہ ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے and the capital اور دالو خلافہ بھی رہا ہے autumn empire سلطان دسمانیہ کا from 1453 to 1923 1453 سے 1923 تک it has become the most popular tourist attraction یہ مسجد سیاہوں کی توجہ کے لئے انتہائی مقبول بن گئی ہے ترکی کا سب سے بڑا شہر istambul جو 1453 سے 1923 تک سلطان دسمانیہ کا دارالحکومت بھی رہا میں واقعہ یہ مسجد سیاہوں کی توجہ کے لئے انتہائی مقبول بن گئی ہے it was constructed اس کو تعمیر کیا گیا between 1609 and 1616 1609 سے 1616 کے درمیان اس مسجد کو 1609 سے 1616 کے درمیان تعمیر کیا گیا during the rule of احمد 1 احمد اول کے دور حکومت میں اس مسجد کو احمد اول کے دور حکومت میں 1609 سے 1616 کے درمیان تعمیر کیا گیا as was the custom جیسے کہ رواج تھا this مسجد like other مساجد of the time یہ مسجد اس وقت کی دوسری مساجد کی طرح comprises مشتمل ہے tom of the founder اپنے بانی کے مقبرے پر مدرسہ ایک مدرسے پر and a house pies اور دیوان خانے پر رواج کے مطابق یہ مسجد اس وقت کی دوسری مساجد کی طرح اپنے بانی کے مقبرے مدرسے اور دیوان خانے پر مشتمل ہے the construction of the masjid started in 1609 masjid کی تعمیر 1609 میں start کی گئی شروع کی گئی مسجد کی تعمیر کا آغاز 1609 میں ہوا the royal architect شاہی میمار صدفہار محمد آغا was appointed کو مقرر کیا گیا by سلطان سلطان کی جانب سے as in charge of the project بطور اس منصوبے کا نگران سلطان نے شاہی میمار صدفہار محمد آغا کو اس منصوبے کا نگران مقرر کیا the opening ceremony was held in 1616 اس مسجد کی افتتاحی تقریب 1616 میں منقید کی گئی was held منقید کی گئی unfortunately بدقسمتی سے سلطان could not see the completion of the masjid in his life سلطان اپنے زندگی میں مسجد کی تکمیل نہ دیکھ سکا completion تکمیل it was completed in the region of successor مصطفہ بن یہ اس کے جانشین مصطفہ اول کے دور حکومت میں مکمل ہوئی ڈیر سٹوڈنٹس یہ تین پیراگرافز میں نے آپ کو پڑھائے ہیں اور اس میں دو question بھی آتے ہیں ان دونوں questions کے answers جو ہیں وہ بھی آپ write down کریں گے ان کی بھی pics میں اس کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ویڈیو کے ساتھ اور اس تین پیراگرافز میں جتنے بھی synonyms ہیں ان کی بھی pics شیئر کر رہا ہوں موسیقی